بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم بیک تو میں یوٹیوب چینل ہوں امید ہے آپ سب پہلیے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو فرینز آج کی ویڈو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنا الیکٹری سیٹی جو میٹر ہے پری میٹر جو اگر آپ کمرچل میں ہے اگر آپ شاپ ہے کسی آفیس میں ہے یا آپ کے ریزرینشلز میں اگر پری پیڈ میٹر لگا ہو تو آپ اس کو کیسے ریچارج کریں گے تو اس کو ریچارج کرنے کے لئے کافی پروسیچر ہیں جیسے کہ آپ ان کے آفیسز میں بھی جا سکتے ہیں امی ڈی سی کے آفیس میں جا سکتے ہیں آئی ایف سی کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں یا ان کے آفیس میں بھی جا سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی اسی ویڈیو پہ آئی ایف سی کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کیسے اس کو ریچارج کریں گے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو بھی واج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کیوسک کافی مشینز وارہ لگی ہوئی ہیں جیسے کسی بھی مولز میں آپ جائیں تو وہاں کوئی مشین ملے گی اگر پیٹرو سٹیشن میں ہے تو وہاں سے بھی آپ کو ریچارج مل سکتا ہے اور اسی طرح آپ ان کے گورنمنٹ آفیس میں جا کے بھی آپ اپنے پریپیڈ میٹر کو ریچارج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایمی ڈی سی جو ہے ہمارا ڈسٹریبوشن کمپنیز ہے آپ وہاں سے اس کو آپ کیسے ریچارج کریں گے یعنی ان کی ویب سٹ سے آپ اس کو کیسے ریچارج کریں گے جس کو ایمی ڈی سی کا نہیں معلوم وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایمی ڈی سی یہ ایک الیکٹرسٹی ڈسٹریبوشن کمپنی ہے امان میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کمپنیز جیسے کہ مجان الیکٹرسٹی کمپنی ہیں مزون الیکٹرسٹی کمپنی ہیں اس کے علاوہ مسکت الیکٹرسٹی کمپنی ہیں اور اس کے علاوہ ڈی آئی ڈی آئی ایسی ایک کمپنی ہے وہ بھی آپ کو الیکٹرسٹی پروائیڈ کر رہی ہے اور ایک تنویر نام سے بھی ایک کمپنی ہے جو امان میں نامہ کی طرف سے ہم کنزیومر کو الیکٹرسٹی پروائیڈ کر رہی ہے تو چلے ویڈیو angefنیز ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے آپ جیسے آپ مجھے سپورٹ کریں ایسی سپورٹ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ شیئر کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرنس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل کروم کو اپن کرنا ہے گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ گوگل کے جو ٹیب میں اس وہاں پہ لکھیں گے MEDC Recharge جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسے اوپشنز آئیں گے تو آپ نے سب سے پہلے ہی اوپشنز کو کلک کرنا ہے پریپیڈ میٹر ای پہ یہ MEDC تو آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں گا MEDC سے آپ کو میں پہ ریچارج کرنا سکھا رہا ہوں تو اس لئے آپ MEDC اوپان پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے کچھ ایسا انٹرفیز آجے گا جس میں پریپیڈ میٹر دیسے ریچارج ٹوکن ہے گٹلاس ٹوکن ہے یہ پریپاوس پیڈ میٹر بھی ہے اور پریپیڈ میٹر بھی ہے گٹلاس ٹوکن کا مطلب بھی ہے کہ آگر 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 آپ نے ریچارج کیا اور آپ نے دوبارہ اس کا ٹوکن یعنی ریچارج کوڈ چاہیے تو آپ یہاں پہ بھی اس کو لے سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بس ریچارج کرنا سکھا رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے سمپلی ریچارڈ ٹوکن بے کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے بہتے بہت ایسا انٹرفیز آجے گا جس میں آپ نے آپ کے ساب سے پھلے آپ نے کہا کہ آپ پر اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اپنا اکاونٹ نمبر ڈالنا ہے آپ اکاونٹ نمبر جو prepaid meter کا وہ آپ کا ہر آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ اپنے وہ کر در اپنے میٹر کے اوپر لکھا ہو ہوتا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اس اکاونٹ نمبر کو یہ اکاونٹ نمبر سے بھی آپ اس کو انٹر کر سکتے ہیں یا prepaid id سے بھی آپ انٹر کریں گے تو میں پریپیٹ آئی ڈیز ڈالوں گا اپنا یہاں پہ جس کا جس پریپیٹ میٹر کو میں نے ریچارج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ ویلیڈیٹ پہ کلک کرنا ہے وہ چیک کرے گا کہ یہ واقعی میٹر جو ہے آپ کے ایمیڈی سی کی طرف سے ہے تو آپ نے ویلیڈیٹ پہ کلک کرنا ہے ویلیڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اوٹی پی آئے گا جو آپ نے موبائل نمبر اپنے اوپر جو مینچن کیا ہے اس پہ آپ کو ون ٹم پاسورڈ آئے گا تو سمپلی آپ نے یہاں پہ وہ انٹر کرنا ہے اوٹی پی ڈالنے کے بعد آپ نے ویلیڈیٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کے پاس کچھ ایسی ویڈو اوپن ہو جائے گی جس میں وہ آپ کو آپ کا اکانڈ نمبر بتا دے گا اور پھر جس نام سے ہے ایکچولی یہ میری شاپ ہے تو میں اس شاپ پہ جس نام پہ اس کا نام آجے گا پھر اس کے بعد یہ ریفرنس نمبر جو ابھی ہے پریمیس نمبر آجے گا وہ بھی آجے گا پھر اس کے بعد ایکٹیو ہے تو آپ نے یہاں پہ بتانے کہ آپ نے کتنے کا ریچارج کرنا ہے ابھی فوریزمپل میں اٹرن ریال اومانی کا ریچارج کروں گا تو یہاں پہ ٹین ریال لکھوں گا تو اس کے بعد اس کو کنفرم پہ کلک کروں گا کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی ویڈو اوپن ہو جائے گی جس میں وہ آپ کو سارا کچھ بتائے گا کتنا ویٹ ہے کتنا ٹیکس ہے اور وہ ہم سے کتنا کٹے گا تو آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کو کیسے پی کرنا ہے یوزنگ ڈیبیٹ کارڈ کرنا ہے یہ کریٹ کارڈ سے کرنا ہے تو میں ابھی سمپلی ڈیبیٹ کارڈ سے پی کروں گا تو میں کنفرم پہ کلک کروں گا اس کے بعد وہ آپ کو بینک کی اس پورٹل میں لے جائے گا جہاں سے آپ کو یہ پیمنٹ کرنی ہے تو سمپلی یہاں پہ آپ کو پیمنٹ ڈیٹیلز ڈالنی ہے آپ کو اپنا ڈیبیٹ کارڈ ڈالنا ہے تو میں اپنے یہاں پہ ڈیٹیلز وغیر ڈالوں گا اس کے بعد آپ اپنے رمیننگ ڈیٹیلز وغیر ڈالیں گے یہاں پہ اس کے بعد ڈیٹیل ڈالنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ pay omr 10.56 کیونکہ 10.56 بنتے ہیں including taxes تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو ایک one time password آئے گا اس بینک کی طرف سے وہ verification کریں گے تو یہاں پہ آپ نے وہ otp ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کے pay omr پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد کچھ اسی وینڈ ہوگی اس میں بتا دے گا کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ already done ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ کو بس ساری ڈیٹیلز ہو رہا ہے یہاں پہ آ جائیں گی یہاں پہ یہ token number ہے یہ جو token number ہے یہ number جو آپ ڈالیں گے اپنے prepared meter پہ تو آپ کا جو electricity جو ہے meter وہ recharge ہو جائے گا اگر آپ کو receive چاہیے تو simply آپ یہاں پہ receive پہ click کریں گے so friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی easy طریقے سے آپ نے اپنا prepared meter recharge کر سکتے ہیں یہ token number آپ دیکھ سکتے ہیں یہ token number آپ prepared meter کے اندر ڈالیں گے تو یہ آپ کا recharge ہو گئے اس کے علاوہ آپ کو یہ token number آپ کے mobile number پہ بھی آئے گا جو number آپ نے دیا ہوتا ہے تو اس number پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو bank کی طرف سے بھی message جائے گا کہ آپ نے یہ recharge کیا ہے تو امید ہے آپ friends آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو زیادہ ساتھ یہ ویڈیو کو like کریں share کریں اور میرے چینل کو subscribe کر لیں جو ڈالک نیو ہے میرے چینل پہ میرے چینل کو subscribe کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں جیسے اسی طرح پھر ان کو یہ میری ویڈیو جو بھی ہے نیو ویڈیو ان سب سے پہلے ان کو ملتی رہے گی تو friends ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ